اسلام علیکم ناظرین رات بہت بیٹھ چکی تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کہہ رہا ہوں اس کا نوان ہے نقابل تلافی نقصان اس سے پہلے آپ کی نظر ایک ویڈیو کی ہے جس میں میں نے ذکر کیا تھا آپ سب نے بھی خبروں میں سنا ہوگا جس میں ہمارے تین میرے تین بھائی بیٹے دیرہ اسماعیل خان کی جگہ کٹھی کٹھی میں جیشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد اب میری نظر سے یہ خبر ابھی گزری ہے وہ زلزلہ آ گیا تھا تو اسی کی باتوں میں مطروف رہے تو میں اسی وقت بغیر کسی تخیر کے آپ کی شرمت میں حاضر ہوں ہمیں ایک نقابل تلافی نقصان پہنچ چکے آ جائے میرا کوئی بھی مجاہد گازی اس کے جسم پہ خراش بھی آ جائے وہ سیول کا ہو یا فوج کا تو میرے لیے نقابل برداشت ہے میرے جذبات کے لیے دوسری چیز یہ کہ آپ کا خادم فوج اور سیولین کو علیہ دا نہیں سمجھتا سیولین فوج کی ماں ہیں اور سارا عسکری عدارہ سیول معاشے کا بچہ ہے کوئی بھی عدارہ کسی ملک وہ معاشے کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ عدارے معاشے سے نکلتے ہیں معاشرہ عداروں سے نہیں نکلتا تو یار بہت دکھ ہے بہت رنج ہے میں آپ بھی میری طرح سب دکھی ہیں لیکن آپ نے آپ سے بات ہوتی ہے ساتھ کی جذبات کہ شاید میں کمزور انسان ہوں تو یہ دوہزار تیس کا سب سے بڑا نقابلے تلافی نقصان ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی معاشرہ کے لیے پاکستان کی سوسائٹی کے لیے پاکستان کی عدارہ کے لیے پاکستانی ریاست کے لیے جیسی بھی ہے جو بھی ہے وہ کے الگ معاملہ ہے تو آج وائنہ وزیرستان میں ہمارے ایک قابلے سخت برگیڈیر مصطفہ کمال برکی اپنی پیشہ برانا ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جامعین شہادت نوش کر گئے ہیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا بہت سینسٹی معاملہ ہے صرف کتنا کہوں گا کہ یہ دوہزار تیس میں دوسرا نقصان ہے اس سے پہلے جو بڑا نقصان پہنچ چکا ہے وہ کھانے وال میں دو شادتیں ہوئی تھیں ایک اسپیکٹر اور ایک ڈائریکٹر کتنا ہی کہنا کافی ہے سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا تو یہ دوہزار تیس کا نقابل تلافی نقصان ہے اور میری نظر میں تو یہ پوری دہائی کا نقابل تلافی نقصان ہے یوں تو جیس گردی کی جنگ میں ہمارے برگیڈیر میجر جنرل شہارتیں پیش کر چکے ہیں لیکن جس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں ارض کر رہا ہوں اس حوالے سے یہ نقابل تلافی نقصان ہے اللہ پاک تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے آمین اللہ پاک برگیڈیر مصطفیق مال برکی کے خاندان کو صبر جمیل اطاف فرمائے اور ان کے جنت میں مقامات بلند سے بلند فرمائے آمین